بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے اور دعا ہے اللہ پاک سے کہ اللہ تعالیٰ آپ تمام لوگوں کو خوش و خورم صحت مند اور خوبصورت رکھے جیسا کہ آپ تمام لوگ چاہتے ہیں ناظرین اگر گھر میں کاکروچ نظر آنا شروع ہو جائیں تو خواتین کی جان پر بن جاتی ہے کاکروچ عام طور پر باتھروم اور کچن میں دکھائی دیتے ہیں یہ اندھیرے گرم اور نم جگوں پر پرورش پاتے ہیں کاکروچ سے نجات کے لیے یہ ضروری ہے کہ کھانے پینے کی چیزوں کو ڈھانپ کر رکھیں گر میں کڑا جمع نہ ہونے دیں ان جگوں کو صاف رکھیں جہاں کھانا کھایا جاتا ہو جیسا کہ ڈائننگ ٹیبل وغیرہ کچن میں جہاں پر پانی ہو اس جگہ کو صاف رکھنے سے ان جیسے کئی کیڑے مکوڑوں سے بچا جا سکتا ہے آج میں جو آپ کو ٹوٹ کے بتانے جا رہی ہوں وہ کاکروچ کو ماننے کے لیے ہنڈر پرسنٹ کام کرتے ہیں تو سب سے پہلے آپ نے ایک باؤل میں ایڈ کرنا ہے پانی ایک گلاس اور پھر ہم اس میں ڈالیں گے وائٹ ویننگر اس کو ہم سرکہ بھی کہتے ہیں ٹو ٹیبل سپون یہ آپ کو کسی بھی دکان سے سانی سے مل جائے گا اور پھر ہم اس میں ایڈ کریں گے ڈش واش لکورڈ ون ٹیبل سپون کوئی سا بھی ڈش واش جو آپ گھر میں استعمال کرتے ہیں پھر آپ نے اس کو اچھی طرح سے مکس کرنا ہے اور پھر ہم اس میں ڈالیں گے کافور کافور کی ایک گولی کو آپ نے پاودر بنا کر نہیں ڈالنا بلکہ اس کے ٹکڑے کر کے ڈالنے ہیں اس کی سمیل سے کیرے مکوڑے بھاگ جاتے ہیں پھر آپ نے ان چیزوں کو اچھی طرح سے مکس کرنا ہے اور پھر ہم اس کو سپریے کرنے والی بوتل میں ڈالیں گے کیف کی مدد سے آپ نے کافور کی گولیوں کو نہیں پھینکنا بلکہ اسے اپنے ہاتھ کی مدد سے سپریے والی بوتل میں ڈال دیں اور آپ نے وہاں وہاں پر سپریے کرنا ہے جہاں پر کاؤکروچ آتے ہوں اس کے ساتھ میں آپ سے ایک اور نسخہ شیئر کروں گی اس کے لئے آپ کو چاہیے لونگ لونگ کے بہت سے فائدے ہیں یہ بہترین جرسیم کش ہے اس کی خوشبو سے کیرے مکوڑے بھاگ جاتے ہیں خاص طور پر کاؤکروچ کاؤکروچ کو ان کی سمیل اچھی نہیں لگتی اور وہ ان سے دور بھاگ جاتے ہیں آپ نے ان کو وہاں وہاں پر رکھنا ہے جہاں پر کاؤکروچ آتے ہوں کاؤکروچ ان کی سمیل سے کوسوں دور بھاگ جاتے ہیں اور دوبارہ بھی نہیں آئیں گے اگر آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو میری چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ بیل آئیکن پر بھی لازمی کلک کریں تاکہ میری نئی آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفکیشن آپ تک آسانی سے پہنچ سکے اگر آپ کو کسی بات کی سمجھ نہ آئی ہو تو کمنٹس کر کے لازمی پوچھیں اور ویڈیو کو لائک کریں تینکیو سو مچ فر واشنگ اللہ حافظ